یعنی چوزی سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بوکنگ فارم جمع کرنی کی ڈیٹ بارہ ہوگی لیکن ہم اس کا بروشل ریٹ لسٹ اور سارا کچھ دس اکتوبر کو کریں گے دس اکتوبر تو ساڑے دس بجے سو بار کو اتمام ہمارے لیے سٹیٹ برادری آتا ریٹ لسٹ کے ساتھ لے سکتے ہیں کیونکہ ان کو پریپریشن کے لیے ٹائم چاہیے ٹیک ہے تو فارم لیں گے اپنے فل اپ کرائیں گے آئی ڈی کارٹ کی کپیاں فارم کو فرنٹ بیک پر کرنا اور اس کی کیش پیمنٹ اس کا پی آرڈر وہ بنانا تو اس میں بھی ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے تھا جو ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں یعنی دو دن پہلے ان کو ساری ریٹ لسٹ مل جائے گی یہ چیز کلیر ہو گئی جے بالکل جی جے مل جائے گی اور پھر گیارہ کی شام کو ہم فیسر ٹاؤن میں اس کی لانچنگ کا جو ہمارا پروگرام ہے فیسر ٹاؤن پلاکسی میں شام پانچ بجے ٹیک ہے اسی پروگرام کے مدابق جاری رہے گا کیونکہ ہمارے پاس پلوٹ جو ہے انیونٹری جو ہے وہ بڑی لیمٹیڈ ہے ٹیک ہے تو اس لیے ہم نے وہ پہلے دینا ہے تو انشاءاللہ جے زیادہ دو یا تین دن کے لیے اپنے ہوگی اس سے زیادہ نہیں جائے ٹیک ہے چلی سے آپ کے رہے دس اکتوبر کو ریٹ لیسٹ مل جائے گی اور گیارہ تاریخ کا جو لانچنگ کا پروگرام ہے اس شام پانچ بجے فیسر ٹاؤن کی گراؤن میں وہ ڈان ہے اسی طرح وہ ڈان ہے اور صرف ریجسٹریشن فارم نہیں ملیں گے ریٹ لیسٹ بھی ملے گی تاکہ اس کے مطابق لوگ اپنے پی آرڈر اور کیش لے کر آجیں اور تاکہ اسی دن ہم جمع کر کے تو انشاءاللہ بارہ سے فارمل لوگوں کے رسید ایشی کر لیے ٹھیک ہے چھوٹی صاحب یہ کلی ہوگا ہے اچھا ایک چیز چھوٹی صاحب اور بھی کلیر کریں آپ جیسے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں اس پنڈی اسلام آباز یا پاکستان میں میں دیکھتا ہوں اس کے اندر اگر پلوٹ کی قیمت تیس لاکھ ہوتی ہے تو دس بارہ لاکھ ڈیولپنٹ چارجز ہوتے ہیں ہمارا تو یہ حصول نہیں رہا ہے اس پروجیکٹ میں آپ کیا کرنے جانے ذرا ہماری بھیور کو ضرور بتائیں اس پروجیکٹ میں بھی ہم اپنی ماشاء اللہ ہسٹری رپیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارا جساڑے چار سال کا شروع ہے ففٹی فور منت اور اس میں جو کاسٹ ہم نے لاک کرتی ہے ہماری وہی فائنل کاسٹ ہوتی ہے ہم کوئی اس میں ڈیولپنٹ چارجز نہیں لیتے گیس بیجلی روڈ انفرسٹرکچر سیکیورٹی کے نام پہ تو یہ جو کاسٹ ہم لے کر آ رہے ہیں یہ تو تیس لاکھ سے بہت ہی کم ہے اور یہ انکلوڈنگ ڈیولپنٹ چارجز ہے اور اس گرانٹی کے ساتھ کہ کسی بھی سرکمسٹرانس میں کوئی کاسٹ اپلوٹ میں اسکلیشن کے لیتے ہیں